اسلام علیکم بچوں کا دیر سے باتیں کرنا دیر سے بولنے کا عمل شروع کرنا یعنی بچوں میں سپیچ ڈیلے کیوں ہوتی ہے اور اس معاملے کو ہم جتنا جلدی اڈریس کر لیں جتنا جلدی اس کا علاج کر لیں اتنے ہی بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اکثر والدین کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو بچے دیر سے باتیں کرتے ہیں اس کا علاج گیا ہے تو زیادہ در بچے وائٹیمنز سیرپس طاقت کی دوائیوں پر لگے رہتے ہیں جس کی ویسے کوئی رسپانس نہیں آتا اور کافی وقت گزر جاتا ہے اور جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد بچوں پر کام کرنا مشکل ہوتا ہے تو پھر سپیچ بہتر ہوتے ہوتے ہیں زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے سپیچ ڈیلے یعنی بچوں کا دیر سے باتیں کرنے کی کامن وجوہات کے ہیں کیسے ہم ان بچوں کا علاج کر سکتے ہیں اور ریڈ فلیکس کے نہیں الیرٹ سائنس کے آئے ہیں کہ جب ہم نے دیکھ لینا ہے کہ اتنی عمر کا بچہ ہوگیا اور یہ وہ یہ باتیں نہیں کر رہا تو ہم نے فوراں ڈاکٹر سے روجو کرنا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر ازوان گور آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بچوں میں سپیچ ڈیلے یعنی دیر سے باتیں کرنے کے عمل کے بارے میں اور اس کے مکمل علاج کے بارے میں اگر ہم کچھ بنیادی وجوہات کی بات کریں گے بچے دیر سے کیوں بولتے ہیں کچھ بچے پیدائش کے وقت ان کی سماعت کا مسئلہ ہوتے ہیں یعنی وہ ٹھیک سے آواز کو سن نہیں پاتے جب وہ سن نہیں پاتے تو ان کی لینگویج یا سپیچ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ آپ جب بھی کوئی چیز سنتے ہیں تو آپ اس کو بولنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ سنیں گے ہی نہیں تو باتیں کیسے کریں گے تو اگر ہیرنگ ایمپیرمنٹ یعنی سماعت میں مسئلہ ہے جو کہ ٹیسٹوں کے ذریعے پیدائش کے وقت بھی اب پتہ چل جاتا ہے تو آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں ایک تو ہیرنگ ایمپیرمنٹ ہوگی یعنی سماعت کام ہوگی دوسرا وہ بچے جن کو نیورو ڈیولپمنٹ کا عشو ہوتا ہے یعنی ان کو آوٹیزم کا مسئلہ ہوتا ہے یا اور ڈیولپمنٹل لرننگ ڈیسورڈرز ہوتے ہیں ان میں بھی سپیچ ڈیلے ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ کا بچہ نام کو بلانے پر ریسپونڈ نہیں کرتا بات کو سمجھنے میں اس کو دشواری ہوتی ہے آپ کی بات پر عمل نہیں کرتا تو آوٹیزم بھی ہو سکتا ہے انوائیمنٹل فیکٹرز یعنی محول کیسا ہے بچے کو کتنے لوگ انٹریکٹ کرنے کے لیے ملے ہیں اگر آپ الگ تھلگ رہتے ہیں گھر میں لوگ کم ہے یا بچے اکیلے رہتے ہیں ماں باب چوہب میں لگے رہتے ہیں خاص طور پر باہر کی فیملیز جو لوگ باہر رہتے ہیں جہاں پر پیرنٹس نہیں ہوتے ہیں دوسرے سبلنگز کم ہوتے ہیں یا رشتدار کم ہوتے ہیں بچوں کا انٹریکشن کم ہوتا ہے وہاں پر لیک آف انٹریکشن لیک آف کمیونکیشن کی وجہ سے بھی بچوں میں سپیچ ڈیلے آ سکتا ہے کچھ دماغ کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے اگر کسی بچے کو پیدائش کے وقت آکسیجن کی کمی کا مسئلہ آیا ہے اس کو سیریبل پالسی ہو گیا ہے اس کو بہت شدید پیدائش کے بعد یرکان ہو گیا ہے یعنی پی لیا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی سمات متاثر ہو سکتی یا اگر کسی سٹیج پر بچے کو گردن توڑ بخار یعنی برین کا انفیکشن ہوا ہے اس سے بھی بچوں میں سپیچ ڈیلے آ سکتا ہے وہ بچے تو دو سال کی عمر سے پہلے موبائلز پر ٹی وی پر کارٹون دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ان کا سکرین ٹائم یعنی کارٹون دیکھنے کا ٹائم ٹی وی دیکھنے کا ٹائم موبائل دیکھنے کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے ان میں بھی سپیچ ڈیلے آ سکتا ہے کیونکہ جتنا ٹائم وہ موبائل کارٹونز پر لگ رہتے ہیں اس ان کی ہیومن انٹریکشنی لوگوں سے تعلق واسطہ کم ہو جاتا ہے اور ان کی سپیچ یعنی بولنے کے عمل کی صلاحیت اس حساب سے کم ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون سے ریڈ فلیگز ہیں کون سے الیرٹ سائن ہیں جب ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کو فوراں ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے کہ اس کو سپیچ کا ایشو تو نہیں اگر بچہ ایک سال کا ہو گیا اور وہ بیبلنگ نہیں کرتے آوازیں اس طرح کی نہیں نکالتے سے گا 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 با با ما 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 تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ریڈ فلیگ ہے اور اگر ایک سال کا بچہ اس کو آپ بلاتے ہیں وہ نام کو رییکٹ نہیں کرتا تب بھی ایک ریڈ الیرٹ ہے یا اگر بچے پوائنٹنگ نہیں کرتے چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کر پاتے تو یہ بھی ایک ریڈ فلیگ ہے جس میں آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور اگر بچہ ڈیٹ سال کا ہو گیا اور ابھی تک اس کی سنگل ورڈ سویجن ایک لفظ ادا نہیں کرتا جیسے ما ما بابا دادا یا پھر اپنے نام کو ریسپانڈ نہیں کرتا یا دوسرے بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں اس کو اچھا نہیں لگتا وہ الگ تھلگ رہتا ہے تب بھی آپ نے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور اگر بچہ دو سال کا ہو گیا اور وہ دو الفاظ ملا کر نہیں بول پاتا اور اس کو دکت ہوتی ہے یا پھر باتیں سمجھنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے آپ کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا اس پر عمل نہیں کر پاتا اور اس کو فرسٹریشن انگزائیٹی پریشانی ہوتی ہے تب بھی ایک ریڈ فلیگ یعنی ریڈ الیرٹ ہے اور اگر بچہ تین سال کا ہو گیا اور وہ تین الفاظ ملا کر پورا سنٹینس تین الفاظ کا نہیں بولتا جیسے کھانا دے دو پانی دے دو یا پھر اس کی زبان میں کلیرٹی نہیں ہے وہ کلیر نہیں ہے یعنی وہ آپ تو آرام سے سمجھ پائیں گے لیکن دوسروں کے لیے وہ سمجھنے میں دکت ہو اور اگر بچہ نام کو ریسپونڈ نہ کرے اس کو بلائیں تو وہ آئے نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہ کرے تو یہ بھی ریڈ فلیکس ہیں اگر ان میں سے کوئی علامات آپ کے بچے میں آ رہی ہیں سپیچ ڈیلے کی تو آپ نے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اب آتے ہیں کہ اس کے علاج کے بارے میں کہ اس کا صحیح والا علاج کیا ہے یاد رکھیں کبھی بھی طاقت کی دوائیاں شربت، سیرف، وائٹامینز، آئرن سیرف بی کمپلیک سیرف سے بچوں کی سپیچ بہتر نہیں ہوتی ان چکروں میں مات پڑے اور دوسرے ڈاکٹر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کو ان چکروں میں مات ڈالیں کہ طاقت کی دوائیوں سے بچے کی سپیچ بہتر ہو جائے گی پیدائش کے بعد بچوں کی ہیرنگ اسیسمنٹ لازمی ہے بچوں کی سماعت کا ٹیسٹ پیدائش کے دن ہی ہو جاتا ہے اس دن یا اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد آپ لازمی کروا لیں اس میں دو طرح کے ٹیسٹ آتے ہیں ایک ٹیسٹ ہے جس کا نام ہے اور دوسرا جو ٹیسٹ ہے اس کا نام ہے ان دو ٹیسٹوں کے ذریعے پیدائش کے وقت ہی پتا چل جاتا ہے کہ بچے کو سماعت کا مسئلہ تو نہیں اور اگر سماعت کا مسئلہ آ رہا ہے تو بچے کو بھو سکتا ہے جلدی ہم ہیرنگ ایڈ لگا دیں تاکہ وہ جلدی سے سننا شروع کر دے یا اس کی وجہ جانے کے اس کی ہیرنگ ایمپیرمنٹ اس کی سماعت کا مسئلہ کس نویت کا اور اس کا علاج کیا جائے بچوں کی لینگویج اور سپیچ ڈیولپمنٹ میں جو سب سے زیادہ رول ہے وہ ہے سپیچ تھرپی اور یاد رکھیں سپیچ تھرپی کے لیے علیدہ سے سپیچ لینگویج تھرپیسٹ ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل ہوتے ہیں اس فیلڈ کے ان کا کام ہے کہ بچے پہ کام کریں سپیچ تھرپی ایک ایسا عمل ہے جو بچوں کی بول چال اور زبان کے مسائل کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں مختلف تیکنیکوں اور مشکوں کے ذریعے بچوں کو صحیح الفاظ بولنے الفاظ کی درستگی اور جملہ بنانے کی تربیت دی جاتی ہے اس علاج کی جو مدت ہے بچے کی ضروریات پر منصر ہے لیکن یہ کئی مہینوں سے سالوں پر محیط ہو سکتی ہے کوشش کریں جب بچے کو سپیچ ایشیوز ہوں تو اس کے ریگولر یعنی ڈیلی بیسس پہ سپیچ لینگویج پیتھولوجس سے سیشنز کروائیں اپنے ایریے میں اچھا سپیچ لینگویج پیتھولوجس دیکھیں اور اس کے پاس بچے کو بھیجیں یا اس کو گھر بلائیں ایسا ایسا بولنا شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں وقت درکار ہوتا ہے یہ کوئی ایک تو دن ہو یا کچھ ہفتوں کا معاملہ نہیں لیکن یہ اس کا مین ٹریٹمنٹ ہے سپیچ تھرپی مین ٹریٹمنٹ ہے ان بچوں میں جن میں سپیچ ڈیلیز آتے ہیں جو بچے جن میں سپیچ ڈیلی آئے بولنے کا عمل لیٹ ہو تو ایک ایویلیویشن ایک پروپر ایسیسمنٹ سپیچ لینگویج پیتالوجیز سے کروائیں اور اس بچے کا انڈویجیل پلان بنے گا اور اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا کوشش کریں کہ بچوں کا موبائل کارٹون سکرین ٹائم کم سے کم رکھیں دو سال سے چھوٹے بچے کو تو آپ بلکل موبائل کارٹون سکرین مت دکھائیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں یا ان کی سپیچ کلیر نہیں ہوتی جن میں بہیویورل ایشوز آتے ہیں بہیویور کے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں ماں باپ کا کوالیٹی ٹائم گزارنا بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں کتنی ان کے ساتھ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ماں اور باپ دونوں کی انوالمنٹ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ بچے کو پراپر وقت دیں ڈیلی دیں اور ویکنڈ پر اور زیادہ وقت دیں بچوں کو سوشلائز کروائیں ہیومن انٹریکشن بڑھائیں تاکہ بچہ دوسروں بچوں سے سیکھے اور آپ کی لینگویج سے بھی سیکھے آخر میں میں پھر بات کرتا چلوں کہ جن بچوں میں سپیچ ڈیلی آتا ہے ہر بچہ مختلف کیٹیگری کا ہوتا ہے کچھ کی ضروریات کم اور کچھ کی زیادہ ہوتی ہیں اور جتنا جلدی ہم ان بچوں کو پک کر لیں سیگریگیٹ کر لیں اور جتنا جلدی ان کی سپیچ تیرپی شروع ہو جائے اتنا ہی جلدی بچوں میں رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے امید ہے معلومات آپ کے لئے کارامد ہوں گی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت کیا رکھیں بھائی کو دوام یاد رکھیں اللہ حافظ